اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سخابت بھٹو آپ اور آپ دیکھ رہے نولیش بینک چینل تو آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں جو کہ بہت ہی کام کی ویڈیو ہے آپ کے لئے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اپلیکیشنز لوگ کرتے ہیں جیسے کہ اپ لوگز وغیرہ ہم اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں اپنے موبائل کو لوگ کرنے کے لئے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہ اپ یوز کی ہوئی ہے اپلیکیشنز جیسے کہ آپ پلی سٹور پہ لوگ لگا دیتے ہیں یا پھر کسی بھی اپ پہ لوگ لگا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ جو لوگ کے وہ کوئی بھی کھول نہیں سکتا تو یہ آپ کی غلط جنرل آپ کا غلط وہم ہے یہ اپس بھی کھل جاتی ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کسی بھی اپنے چھوٹے بچے کا یا بھائی کا موائل چکرنا چاہ رہے وہ اپلیکیشنز جن پہ لوگ لگا ہوا ہے تو آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ وہ اپلیکیشنز یا وہ سیٹنگز کیسے اپن ہوتی ہیں جن پہ لوگ لگا ہوا ہو پھر بھی آپ اپن کر سکتے ہو تو دیکھیں یہ اس اپلیکیشن پہ فر ایسیم پہ پلی سٹور ہے اس پہ لوگ لگا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں تو اب اسے اپن کیسے کریں آپ اسے اپن کریں گے اور اس کو آپ مطلب کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تو آپ اسے اپن کر سکتے ہیں without any reason مطلب کوئی بھی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا جیسے کہ آپ کسی دوست کا مبائل چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا پور ایک سیمپل آپ کا اپنا ہی موبائل ہے لیکن آپ جانا اس کا لوگ بھول چکے ہیں اب ہم کیسے اسے اپن کریں تو یہ کوئیشنل پرپس کے لیے بھی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں جو میں نے یہ اس پہ لوگ لگا ہوا ہے پلی سٹور پہ اور اب اس پہ دوبارہ سے یوز کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ لوگ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اپ لوگ یہ اپ اپلیکیشنس اکثر آپ کو پلی سٹور سے مل جاتی ہیں اب دیکھیں میں نے اس وقت پلی سٹور پہ انکومنگ کولز پہ سیٹنگز پہ بھی لگا دیتے ہیں چلیں اور بلو توٹ پہ لگا دیتے ہیں وائی فا پہ لگا دیتے ہیں اب ہم نے اس پہ پاسورٹ کیریٹر لیا ہے پیٹرن کیریٹ کر لیا ہے اب ہم جب اسے اپن کریں گے تو وہ سب سے پہلے ہم سے ایک پیٹرن مانگے گا اور پیٹرن کے بعد ہی وہ چیزیں کھل سکتے ہیں فور ایکزامپل ہم چاہ رہے ہیں کہ بلو توٹ اپن ہو سوری یہ دیکھیں تو اس نے ہم سے لوگ مانگا فور ایکزامپل مجھے لوگ نہیں مال ہوں تو میں اسے کیسے اپن کروں تو اس کا بہت سارا سمپل ہی ایک طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس موبائل کو اوف کرنا ہے سب سے پہلے آپ اسے اوف کریں گے چلیے دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس موبائل کو اوف کریں پاور اوف انڈین کلے کونوں کے اس موبائل کو آپ کمپلیٹی اوف ہونے دیں جب یہ اوف ہو جائے تو ہم اسے دوبارہ اون کریں گے اور اسے ہم سیف موڈ پر اوپن کریں گے یاد رکھی کا سیف موڈ پر جیسے کہ اکثر لوگ کمپیوٹر بھی اوف کرتے ہیں سیف موڈ پر تو انڈری ڈیوائزز بھی سیف موڈ پر اوپن ہوتی ہیں اور سینسنگ کا تو طریقہ تقریبا سیم ہی ہے ایسے اوپن کرنے کا سیف موڈ پر اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے پاور اون بٹن پر پریس کرنا ہے تاکہ پاور اون سٹارٹ ہو جائے اور جیسے ہی پاور اون سٹارٹ ہو سب سے پہلے میں آپ بتا رہا ہوں پاور اون جیسے ہی سٹارٹ ہو اس کا جیسے ہی آپ کو لوگو نظر ہے تو پاور کے بٹن کو چھوڑ کے آپ والیم ڈاؤن والے بٹن کو پریس کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کا موڈ جو ہے اس سیف موڈ پر اوپن ہوگا چلے ٹائ کرتے ہیں میں نے پریس کیا بٹن جیسے ہی لوگو سامنے آئے گا اس کے فوراں بعد میں نے والیم ڈاؤن کی کو پریس کر لیا اب جب یہ موڈ آن ہوگا تو یہ ڈائریکٹ جا کے سیف موڈ پر اوپن ہوگا یہ دیکھیں یہ لوگو آگے سیمسنگ کا تھوڑا سا بیٹ کریں تاکہ یہ کام آگے بڑھ جائے تو یہ دیکھیں بلکل نیچے اگر آپ نظر آ رہا ہو سیف موڈ لکھا ہوا ہے میں اسے زوم کر رہا ہوں تھوڑا سیف موڈ لکھا ہوا ہے تو یہ اب موبائل آپ کا سیف موڈ پر اوپن ہوگا ہے اب دیکھیں جس جس چیز پر ہم نے لوگ لگایا تھا ہم نے play store پر لوگ لگایا تھا ہم نے setting پر لوگ لگایا تھا اب ان سب چیزوں کا ہم open کریں گے یہ لیں یہ دیکھیں جی ہم نے play store open کیا کوئی لوگ نہیں لگا ہوا حالانکہ ہم نے privacy لگائی تھی patron lock رکھا تھا لیکن وہ آپ لوگ آپ کو نظر نہیں آرہا آپ اسے easily use کر سکتے ہیں ہم نے setting پر لوگ لگایا تھا ہم settings کو use کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں sorry settings open ہو گئی ہم نے اس پر لوگ لگایا تھا اس کے باوجود ہم نے bluetooth پر لوگ لگایا تھا bluetooth آپ کون ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے جو app lock لگایا تھا جو application اب وہ دیکھیں ہم نے uninstall بھی نہیں کی وہ installed ہے already application installed ہوئی بھی ہے لیکن safe mode open کرنے کے بعد جو بھی privacy ہوتی ہیں جو بھی security لگی ہوتی ہیں وہ ہٹی آتی ہیں اب آپ نے موبائل چیک کرنا ہوتا تو آپ easily check کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ واپسی اسے restart کریں اور اسے safe mode سے ہٹا دیں اور وہ واپسی موبائل ویسا ہی ہو جائے گا جیسے پر لوگ کسی موبائل چیک کرنا چاہیں آپ check کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ دیکھیں یہ ڈیپلے سٹور ہم نے open کر لیا جو ہم اسے یہ دیکھیں بلو تو دیپ ہمارا open ہو چکا ہے تو کوئی اس میشو نہیں ہوگا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے موبائل کا جو نے ایک پھٹا کے اس کی کوئی privacy دیکھ لیا آپ سے ہم اسے restart کرتے ہیں then it will be convert into normal mode یہ ویڈیو ڈائریکٹ ہے اس میں کوئی بھی چیز کا ٹی وی نہیں ہے online آپ کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں اور اس میں کوئی فیک آئیڈیا نہیں یہ آپ اپنے موبائل پہ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تاکہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں یہ دیکھیں موبائل ہونا ہوگا اور واپس ہی اسی ہی کانڈیشن میں ہوگا جس پہ آپ نے اسے رکھا تھا یہ دیکھیں اب آپ جب اسے یوز کریں گے واپس ہی تو یہ آپ سے پاسورڈ مار گیا ہے امید ہے کہ دوست آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو یہ پسند آئی تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن پہ کیک لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ بھی فیضی آپ ہو سکیں دعا میں یاد اکھئے گا دوستو اللہ حافظ